لطا منگیشکر آج یہ آواز، یہ شخصیت ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کی آواز کا جادو ہمیشہ رہے گا ان کے گائے ہوئے گانے ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے کورونا کی وجہ سے لطا منگیشکر کی طبیعت بگڑی تھی اور پھر بریچ کینڈی اسپتال میں لطا منگیشکر نے آخری سانس لی بیانوے سال کی عمر میں لطا منگیشکر ہمیں چھوڑ کر چلی گئی پچھلے سال دلپ کمار صاحب بھی اس دنیا کو الودا کہہ گئے تھے لطا منگیشکر اور دلپ کمار صاحب میں کیا خاص رشتہ تھا لطا منگیشکر کیوں دلپ صاحب سے ناراض ہو گئی تھی اور پھر تاؤمر دلپ کمار صاحب کی شکر گزار رہی جس طرح لطا منگیشکر دیش کی سب سے بڑی گائکہ مانی جاتی ہیں اسی طرح دلپ کمار ہندوستان کے سب سے بڑے ابھینیتہ مانے جاتے ہیں کہتے ہیں ایکٹنگ کی شروعات فلموں میں اگر ہوئی تو دلپ کمار صاحب کی وجہ سے ہوئی دلپ کمار کا اصلی نام یوسف خان تھا وہ پاکستان کے پیشاور سے ہندوستان آئے تھے جن دنوں لطا منگیشکر نے گانا گانا شروع کیا انہیں ٹھیک تھا شہرت ملنی شروع ہوئی ان کی ملاقات ہوئی دلپ کمار صاحب سے دلپ صاحب سے مل کر کوئی بھی خوش ہوتا لطا بھی خوش ہوئی لیکن جب بات چیت ہوئی تو دلپ صاحب نے انہیں ایک ایسی بات کہی جو لطا منگیشکر کے دل کو چوب گئی انہوں نے کہا کہ آپ مراتھی ہیں اسی لیے آپ اردو شبدوں کو ٹھیک سے نہیں بول پائیں گی اس لیے اس طرح کے گانے نہ گائیں جن میں اردو شبدوں کا استعمال ہوتا ہے یہ بات سن کر لطا منگیشکر کا دل ٹوٹ گیا اس وقت وہ شہرت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور دیش کے سب سے بڑے ابینیتہ کے موں سے ایسی بات سن کر لطا کو بہت برا لگا وہ اس وقت کے مشہور سنگیتکار انیل بسواس کے اسسسٹنٹ محمد شفی کے پاس گئیں لطا منگیشکر کی عادت تھی کہ وہ نئی چیزوں کو ہمیشہ سیکھنے میں انٹرسٹ رکھتی تھی چاہتی تھی کہ نئی چیزیں سیکھیں انہوں نے شفی صاحب سے کہا کہ مجھے اردو سکھائیے محمد شفی نے لطا منگیشکر کو اردو کے شبدوں کا اچھارن سمجھایا سکھایا ان کو ٹریننگ دی اور اس کے بعد لطا منگیشکر نے ہر طرح کا گانا گایا اور بہو بھی گایا اور اپنی آواز کا لوہا منوایا پھر تو دلیپ صاحب بھی لطا منگیشکر کے فین ہوئے اور جو لطا منگیشکر کبھی دلیپ صاحب سے ناراض ہو گئی تھی وہ دلیپ صاحب کی شکر گزار ہو گئی کہ دلیپ صاحب کی وجہ سے انہوں نے اردو ٹھیک سے سیکھی کچھ نیا سیکھا اور خود کو بہتر بنایا تو یہ تھی لطا منگیشکر جنہوں نے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد بھی سیکھنا بند نہیں کیا تھا اور لطا کی عادت ہم سب کو بھی زندگی میں بہت کچھ سکھاتی ہے لطا منگیشکر آج بھلے نہیں ہیں لیکن ان کی آواز ہے ان کے قصے ہیں ان کی کہانیاں ہیں اور وہ کہتے ہیں نا میری آواز ہی پہچان ہے یہی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے